جذبہ حبلوطنی ملکی ازادی کا محافظ ہوتا ہے وہ اقوام کبھی اپنی ازادی کا تحافظ نہیں کر سکتی جن کی ترجیحات میں جذبہ حبلوطنی نہ ہو تاریخ دیکھی جائے تو لوگوں نے جذبہ حبلوطنی سے سلشار ہو کر بلاند حمدی اور جانفشانی سے وطن عزیز کی سرحدوں کا تحافظ کر کے دنیا کے سامنے عظم اور حمد کی مسال قیم کی ایسے میں خانے وال کچھا کھو کے علاقہ رحمان کارڈ سے تلک رکھنے والے آلمڑکول کے رسالدار محمد غیاس نے ستمبر 1965 کی جنگ میں ٹینک کی کمانڈ کرتے ہوئے دشمن کا حشر نشر کیا دشمن سے کئی علاقے فتح کرتے ہوئے جوڑیاں پہنچ کر قومی پر چمد لہرائیا چار بات جا کے دشمن کا مقابلہ کرے جی وہاں پر جا کے چم جوڑیاں میں اگر دشمن پھر چھت کر لیا جمہوروڑ پا پڑھ کے وہ بیڑ بکریوں کیا گلگال لیے اپنا جوڑیاں پا ہم نے جنڈا لڑا دیا تو اللہ فضل بھی بہت میں خوش ہوں اور بہت اچھا کر رہا یہ جنڈا دیکھ کے میں بہت خوش ہویا جوڑیاں بھی جنڈا لڑا رہا جب یومی دفاع کے موقع پر نوجوان نسل کو پیغام دیتے ہوئے ہمارے غازی کا کہنا تھا قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں گا قوم کو چاہیے کہ بالکل اپنا فوج کو ترجیح دیں اور ہر جوان کو دلچسپی ہونی چاہیے اور لڑنا چاہیے قوم کے لئے قوم فخر کرے بہت زیادہ ہمارے پر رسالدال محمد غیاس آج بھی انیس سو پینسٹو والا جذبہ رکھتے ہیں کہ ملک کو جب بھی ضرورت پڑی وہ جان نشاور کرنے کو تیار ہیں کیمرامین عبد الرحمن واگا کے ساتھ چودی عبد الرحیم شاہد ساشی نیوز ملتان